ابھی ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے چھے بج رہا ہے ابھی شام کے اور ابھی ہماری چائے وغیرہ نہیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج مجھے تھوڑا سا ٹھیک لگ رہا ہے تو سوچ رہی ہے کہ آج کچھن کی تھوڑی صفائی کر لیتی ہوں کیکہ دو شاہ دن سے کچھن میں بس تھوڑا بہت ہی جا رہی تھی میں کھانا وغیرہ بنانے کی سے اور صفائی وغیرہ کچھ کرنے ہی پا رہی تھی نا تو اتنا زیادہ مجھے میسے میسے سا لگ رہا ہے اور اور ابھی بس دل یوں ہو رہا ہے کہ پورا کے پورا دھوڑا علو سے حق جسے تو بس ابھی چائے وغیرہ پیتے ہیں اور پھر وہی صفائی کر لیتی ہوں تھوڑا سا سکون ملے گا صفائی ہو جائے گی تو تو چھوڑی اور گھرنا ادھر بہت زیادہ میسے میسے ہو گیا یہ بھی مجھے ٹھیک کرنا ہے ابھی تھوڑا تھوڑا ایک ایک کر کے کرتی ہوں یوں لگ رہا ہے جیسے کہ میں دو چار مہینوں سے کئی باہر گئی تھی گھر اور چھوڑ کے اور ابھی آئی ہوا پی تو پھر کوئی نہیں چلیے چھائے پیتے ہیں اور اس کے بعد صفائی کرتے ہیں دو چھائے ہیں ہماری تیار چھلیے چھائے پی لیتے ہیں اور اس کے بعد کرتے ہیں ہمارے باقی کے کام یہ دیکھئے برطن کا امبار لگا ہے ادھر تو چھلیے برطن دھولیتے ہیں اور اس کے بعد کرتے ہیں کچن کی صفائی چھ لیتے ہیں موسیقی 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 آج توفیر تک بھی میرے طبیعتی خاص ٹھیک نہیں تھی ابھی شام سے تھوڑا ٹھیک لگ رہا ہے کیونکہ دوپیر میں آج میں نے کھانے میں صرف روٹی بنائی تھی کل میں نے بنائی تھی ڈال اور بھنڈی کی سبزی جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا تو ڈال اور بھنڈی کی سبزی دونوں بچھی ہوئی تھی تو آج دو فیر میں بس روٹی ہی بنائی تھی اور ساتھ میں نے اوملیٹ بنا لیا تھا تھوڑا سا تو وہ بھی سارے تین بجے بنائی میں نے روٹی اور چار بجے کے ٹیم پہ ہم لوگ نے آج دو فیر کا کھانا کھایا صبح سے ہی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا ابھی شام سے ہی ماشاءاللہ تھوڑا سا ٹھیک لگا تو پھر سوچی کے چلیے تھوڑا سا کام بام کر لیتے ہیں بہت زیادہ میسی میسی سا ہو گیا ہے سب اور جب تک ہم اپنے ہاتھ سے صاف صفائی نہ کریں تو بلکل تسلی نہیں ہوتی ہر ہاؤس وائف کا یہی ہوتا ہے اپنے ہاتھ کی صفائی اور اپنے ہاتھ کا کام ہی ہمیں پسند آتا ہے ویسے تو ٹھیک تھا تبھی تھوڑا سا ڈاؤن تھی تو ہزوین کر رہے تھے اور برطن اس کے لیے اتت زیادہ جمع ہو گئے تھے کیونکہ گلاس پلیٹ اور چھوٹی چھوٹی پیالیاں چھوٹے موٹے چمچ ادھر ادھر اتت سارے بکھڑے ہوئے تھے جو ابھی ہمیں ٹھیک لگا تو ہم نے سب ادھر ادھر سے ڈھونڈ آن کے نکالے اور فریج میں بھی اتت سارے برطن جمع ہو گئے تھے اتتی چیزوں کے لیے اتنے بڑے بڑے برطن تھے فریج میں تو خیر کوئی نہیں سب کے سب ہم نے ادھر ادھر سے نکال کے اور ابھی رکھے تھے تو اسی لیے نا اتت زیادہ برطن ہو گئے تھے فائنلی برطن میرے ہو گئے ہے اور بہت زیادہ حد سے زیادہ گرمی ہو رہی تھے بابو رو لے بابو کا بخار اترانی ابھی ہم آ گئے ہیں واپس سے کچھن میں کیونکہ برطن دھونے کے بعد ابھی ہم بابو کو دیکھ رہے تھے بابو بہت زیادہ رو رہے تھے اور آج بابو کو بھکار آ گیا تو اس وجہ سے کچھ چیٹ چیڑے ہو گئے بابو تو بس بابو کو آپ کے بہجان نیچے لے کر گئے ہیں ابھی تو چلیں ابھی ہمارے کچھن کی صفائی کرتے ہیں اور یہ ٹائل وائلز کے اوپر ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا نیچے سے لیکن ہم ویڈیو بنا رہے تھے اس لئے نیچے سے ہی کر رہے تھے ہم اور یہ ایک ٹائلز اس پہ تو بلکل ہاتھ سہی سے جا ہی نہیں رہا تھا تو کوئی نہیں اس کو ہم پاتھ میں ٹھیک ٹھیک نہیں مطلب صاف کر لیں گے ویسے ہم ایسے جب صفائی کرتے ہیں تو کچھن پہ چڑ جاتے ہیں اور تب آرام سے ہم سے صفائی ہو جاتی ہے لیکن ابھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے تو اس وجہ سے نیچے سے ہی کر رہے تھے اور بہت زیادہ ٹائم لگ گیا تھا ہمیں صفائی کرنے میں کیونکہ بہت زیادہ ہی سب کچھ میسی میسی سا ہو گیا تھا اور یہ ٹائلز کی صفائی تھا ہم کب سے کرنے کا سوچ رہے تھے مگر بس بابو کے چکر میں رہے مطلب بابو کے چکر میں بس ایوی کر لیں گے کر لیں گے میں نہیں ہو پا رہی تھی اور فائنلی ابھی آج ہم نے کر ہی ڈالی صفائی ویسے ایک ایک کام ہم نپٹاتے ہیں نپٹاتے ہی جاتے ہیں ایک ایک کام ہم بابو اگر تھوڑا سا ہمیں ٹائم دیتے ہیں یا پھر اگر آپ کے بھائی جان سنڈے والے دن گھر پہ ہو تو اس کا پہلا بھی ہم نے علماری وغیرے کی صفائی کر لی تھی تو بس یہ کام تھا ہمارا تو یہ بھی ہو گیا اور آج نہیں مطلب ہمیں ادھر کی صفائی بھی کرنی ہے جو بھی ہم مسال کے برنیا وغیرہ رکھتے ہیں کڑپوں پہ تو کڑپوں کی اور برنی کی بھی صفائی کرنی ہے ہمیں اور ادھر دیکھئے یہ ٹیبل کے نیچے آپ لوگ دیکھ لیجئے کتہ زیادہ کھوڑا کرکٹ کر کے رکھ دیا ہے ان لوگوں نے دو تین دن میں ناظرانے اور آپ کے بھائی جان نے تو یہ جو چمچ والے اسٹین ہے تو اس میں چمچ تو آپ کو نظر آئے گا ہی نہیں کیونکہ اسٹینی آوندہ گیر کے پڑا ہوا ہے اور سارے چمچ ادھر بکھ رہے ہوئے ہیں اور کھالی جو بھی مسالوں کے پیکٹ ویکٹ اور برنیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کتہ زیادہ ادھر میسی ہو گیا تھا تو بس ابھی ہم نے سب کچھ پرات میں نکال لیا تاکہ بعد میں ہم اس میں سے جو کام کی چیزیں ہیں وہ نکال لیں گے اور جو فالتو کی چیزیں ہیں تو وہ دس بین میں ڈال دے گے تو بس چلے ادھر کی بھی کر لیتے ہیں ہم اچھے سے صفائی اور یہ جو ایک روٹی کا پٹلہ دیکھ رہے ہیں آپ تو یہ ایکسٹرا ہے تو اس لئے اس کو ادھر نیچے رکھ دیتی ہو اور یہ آپ کے بھائی جان نے ہی بنا کے لائے ہیں روٹی کے پٹلے تو اس کے پہلا بھی دو اچھار بنا کے لائے تھے تو ایک آپا کے گھر اور ایک مامی کے گھر اور مامی کے گھر ایسا دیئے تھے ہم نے اور ایک ہے تو میری ننن کے گھر تو ایسا اور یہ ایک چھوٹے والا تھا تو ہم نے سوچے تھے کہ سبزی ببزی کٹ کرنے کے لئے رکھ لیں گے تو بس اس لئے یہ ادھر ہم نے اس کے نیچے رکھ دیا ہے ویسے نہیں کام میں آتا ہے کیونکہ بابو کے چکر میں بس جھٹ پٹ جو آیا فٹا فٹ سے کر کے اور کام نپٹانے کے جکر میں رہتے ہیں ہم تو کہا ٹائم ملتا ہے کہ یہ نکالے پٹلا اور اس پہ پھر کٹائی کرے سبزی کی تو اس طرح سے تو ابھی ہم نے اچھے سے ہماری ٹائلز اور کیچن گیس وغیر اچھے سے گھس لیا دھو لیا اور ابھی ہمیں کپڑے سے اس کو ساف مطلب سوخہ کر لے گے پوش لیں گے اور میرے کیچن کا ایک مسئلہ ہے کہ اس کا پانی جلدی نہیں نکلتا ادھر سے تھوڑا سا ہی ادھر جانے کی جگہ ہے پانی باقی تو نیچے کا گیس لیک ہو ہوا نیچے کی اوپر جائے اس لیے جو ادھر چوکن سے کھانا بنا ہوا ہے تو اس کے جسٹ بازوں میں تھوڑا سا ہی آپ لوگ نے دیکھا بھی ہوں گا اتھا ہی گیپ ہے اس میں پانی جانے کے لیے تو ہاستے بہت ٹائم لگتا ہے ہاستے کرنے میں ادھر پانی اور ڈھلان بینا کیجن کی ایسی نہیں ہے کہ ہم ادھر پانی ڈالے گے تو اس جگہ میں سے پار ہو جائے گا وہ واپس سے ادھر ریٹن ہوتا ہے تو ہاستے ہی کرنا پڑتا ہے اور ابھی ہم نے گیس کے جو اسٹین وغیرہ تھے ہمارے تو وہ بھی دھول لیے ہے تو چلیے اسٹین لگا دیتے ہے اور تیل کی برنی بھی نا ہم نے اوپر سے گھس کے اور دھولی آرام آرام سے دھویا ہم نے کہ تیل میں پانی نہ چلا جائے تو جی ابھی ہم آپ کو بتا رہے تھے ہمارے کیچن کا فائنل لک ویسے بہت محنت لگی اتنا گرمی بھی بہت زیادہ گرمی بھی ہو رہی تھی اور بہت ٹیم بھی لگا ہمیں صاف صفائی کرنے میں تو خیر کوئی نہیں جب صاف سترا کیچن ہم دیکھتے ہے تو ہماری پوری محنت جو ہو برنی رکھی نا کڑک پہ تو اس کی بھی صفائی کرنی تھی مجھے لیکن ابھی بہت زیادہ لیڈ بھی ہو گیا اور مطلب مجھے تیبیت کو اچھا نہیں لگ رہا کہ اتنا کام کر لوں تو کرنے کو کر بھی لوں پھر ایسا نہ ہو کے جو تھوڑا بہت سا ابھی ٹھیک لگ رہا ہے واپس سے اور تیبیت خراب ہو جائے تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج جو ہوا تھوڑا بہت ٹھیک ہے ابھی کھانا بھی بنانا ہے اور رات کے 8 وج گئے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ابھی دھیرے دھیرے مجھے ٹھیک لگ رہا ہے تو دیکھو سترہ اچھی ہے تو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگ گی پسند آئے گی تو لائک کر دی جی گا اور چینل کو سبسکرائب کر لی جی گا اگر نہیں کیا تو چلے پھر ہم ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تک تک اللہ حافظ اپنا خیار رکھے اور ہمیں